آج بات کی جائے گی پولیس کے حوالے سے کہ جو پولیس کا کلچر ہے اور شہر کی جو صورتحال ہے کہ پولیس میں جو بادلے ہوئے ہیں اس کے بعد جرائم کی شرائع اقدم سے بڑی ہے اور آج یہ پولیس مقابلہ بھی ہوا ہے تو ان تمام باتوں پر یہ کریں گے آج بسکر لیکن اس کے ساتھ ہی اپ ڈیٹ کر دیں کہ ابھی جو صورتحال بنی ہے کہ کرونا کے حیلاؤں کے حوالے سے جو کچھ فیصلے لیے گئے ہیں جس میں سکولوں کو چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی جو طالب ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جو یونیورسٹیز اور کارجز کو بھی جو کل سے ہی جانگے چار ستمبر سے بارہ ستمبر تک بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو خسل آباز شہر سے دیگر شہروں کو جانے والی ہے تو اس کو بھی رات بارہ بجے سے بارہ ستمبر تک اس کو بند کر دیا گیا ہے تو پولیس کی صورتحال کیا ہے خسل آباد میں اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کہ نہیں اور خسل آباد میں پولیسنگ کی ایسی ہو رہی ہے جرائم کی صورتحال کی ایسی ہے تو اس پر وہ شروع کرتے ہیں سلیم بارک صاحب خسل آباد میں تبادلے ہو گئے جو نئے آرپیو تائینات ہوئے ہیں سی پیو تائینات ہوئے ہیں انہوں نے اپنے چارڈ بھی سنبا دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر آج سے کھلی کسیریوں کا انعطاعت کیا ہے اور لوگوں کے پاس جا کر وہ ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کافی وقفے کے بعد آج ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک جو ملزم حلاق ہوا ہے دشتہ روز بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ پولیس کی جانب سے ملزمان کی گفتاری کے لیے چھپا مارا گیا تھا جب جمرا کے حوالے میں اور سر چپریشن کیا گیا تھا تو آپ ابھی جو تبادلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی صورتحال میں جب یہ تبادلے ہو رہے تھے تو جرائم کی ایک چھڑا ایک دم سے بڑی ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو ہی بھائی بسم اللہ الرہن حمان صاحب جیسے ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی اپنی اسی پروگرام میں کہ فیصلباد کی یہ جو ہیں یہ کوشش کریں گے فیصلباد کی جو پیچ ہے اس کو فاسٹ کرنے کے حوالے سے تو جیسے درائم نے اضافہ دیکھنے میں آیا لوگ گھروں کے آگے بلکل ان کو روپ لیا گیا گیا تو میرا خیال ہے انہوں نے جو کلولا جو آپ کوٹ کر رہے ہیں انہوں اور حیصلباد کی پیچھ کو توڑا سا فاسٹ کرنے کی آئی کی ہے اب یہ جس طریقے سے آہ جمعہ کا جو علاقہ ہے چاک ایک سوستاسی جیمبے وہاں پہ پولیس جو ہے نا وہ آہ سرچ آپریشن کا نام پہ گھروں میں داخل ہوئی ہے جناب وہ پلپڑے ہیں جیسے ان ان پہ افراد پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس والے جو ہیں نا وہ جنائی پر پیشہ افراد کے خلاف نہ جائیں یا ان کے خلاف ایکشن نہ لیں یہ دیبارٹمنٹ ہی اس لیے نا انہوں پولیسنگ آہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے کہ وہ آہ انٹیلیجنس کے بغیر ہی گھروں میں داخل ہو گئے ہیں جناب اگر یہ ضروری تو نہیں کہ ایک گھر ہے جو کریمنل ہے انہوں نے کرائم کیا تو ساتھ والا گھر ہے اس نے انہوں نے بھی کرائم کیا ہو سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ پولیس والوں نے بتمیزی خواتین کے ساتھ بھی کی ہے لوگوں کو بھی مارا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں سے ویپنز آہ ریکاور کر لی ہیں سارا وہ ٹھیک ہے جو آپ نے آہ چیزیں ریکاور کی ہیں اگر آہ اللیگل ہے تو بیلکل ان کو فکس کریں جنہوں نے بھی کیا لیکن یہ ابھی خدارہ اس چیز کو ختم کر دیں کہ جناب آپ جب دل چاہے اگلے کی پائیویسی جو ہے نا اس کو وائلٹ کریں پائیویسی وائلٹ کرتے ہوگے آپ گھروں میں گوزیں یہ کہہ کہ جناب پہ جی یہاں پہ کرمیلز رہتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی شریف آدمی رہ رہا ہو اس کے آپ جو آہ عزت نفس ہے اس کو مجروع کیا آپ نے اس کے جو بیر میں خواتین بیٹھی ہیں ان کے اپنے جو پردہ ہے اس کو پامال کیا تو اس کی پھر واپسی کیسے ہوگی تو یہ یہ طریقہ میرا میری جو اپینن ہے یہ طریقہ اب نہیں چلتا اور یہ طریقہ اب چلے گا بھی نہیں جس طریقے سے لوڑوں میں انٹر ہوتے ہیں جس طریقے سے جا کے آہ بدماشی کی جاتی ہے جس طریقے سے سے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں خواتین کو جس طریقے سے پکارا جاتا ہے تو یہ آہ کئی جو اشرے پہلے تھے وہ اس وقت کی پولیسنگ ہے اب کی یہ پولیسنگ نہیں ہے حسام صاحب آپ بتائیے گا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے کہ دو افراد قتل ہوئے ہیں اور اس کے بعد پولیس ریڈ ہوا ہے اور زحمت کی ایک بتایا گیا تھا کہ یہ کانس ٹیبل بھی زحمی ہوا ہے اور جس کے بعد یہ سرٹیپریشن کیا گیا یہ صورتحال کیسے بنی سارے تھوڑا تھا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کل کیا واقعہ ہوا لے تھے جی حماد شکریہ کل فیصل آباد کے اندر چار افراد کو قتل کیا گیا ہے دو تھانا روڈالا روڈ کے علاقے میں مخالفین کی جانب سے قتل کیے گئے ہیں اور دو صبح عدالت میں پیشی پہ جاتے ہوئے دو افراد کو قتل کیا گیا تھا جھمرے کے علاقے میں اور تھانا ملوانی کے سٹاپ کے قریب ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا اور بتایا گیا کہ آہ کار سوار ملزمان تھے اور انہیں نے قتل کیا اس میں رزوان اور اس کا دوست منیب شامل تھے اور آج جب ان کی ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں پھر معاملہ سامنے آیا ہے کہ ان کا کچھ روز قبل جنہوں ملزمان سے بکریوں کے معاملے پہ کوئی معمولی جھگڑا ہوا تھا اور جو ایف آئی آر کی جو سارا مطن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دو افراد کو قتل کر دیا جس کے بعد لوہیکین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا کچھ سیاکسی شخصیت کے خلاف نام بھی آ رہے تھے ان کے تو پولیس فوری حرکت میں آئی اور ان کا کہنا تھا کہ دو ڈیرے تھے جہاں پہ چھاپیں مارے گئے جس میں آج ایک اور ایف آئی آر جو کل دی گئی تھی وہ سامنے آئی تھی جس میں انستاد دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ سات دفعات لگائی گئی تھی کہ ہم نے ملزمان دو ڈبل مرڈر ملزمان کو جو ہے ایک ڈیرے سے وہاں پہ ہم نے چھاپا مارا گرفتاری کے لیے تو وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی گئی اور وہاں پہ ان ملزمان کے علاوہ جو ہے اشتہاری ملزمان بھی تھے لیکن اس مقدمی کا مطل ہی کہتا ہے کہ وہ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے تو پھر وہ ایک فائر حق نواز کانسٹیبل کے پاؤں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ لگا جس کے بعد پولیس دوارہ تیش میں آئی ہے اور انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر ڈیروں پہ چھاپے مارے ان کے مطابق اور ایک اسی طرح کی جو کاروائی یہ ایک گھر کے اندر بھی کی گئی ہے چھاپے مارنے کی اور وہاں سے دو افراد کو گرفتار حراست میں لیا گیا اور وہ اس کی فٹیجز بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے مرڈرز کیوں حالانکہ دیرے سے جہاں پہ ملزمان کا انہوں نے اس ایف آئی آر میں ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے ان پہ تو اس طرح کی کاروائی ہمیں نظر نہیں آئی وہ تو اب آسانی فرار ہو گئے فائرنگ کے بعد جبکہ دوسرا جہاں پہ یہ ان کو تھا کہ ویپنز رکھے ہوئے انہوں نے انہوں نے گارڈز باہر بٹھائے ہوئے اور اس طرح کر کے ان کے معاملات تھے خاتون کے گھر انہوں نے وہ ریٹ کیا اور ان کے دو افراد کو گرفتار کیا اس کی فٹیجز بھی آئیں جس میں وہ تشدد کرتے بھی نظر آ رہے ہیں جبکہ خاتون کو دھکے مار رہے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل تو اسی فٹیجز کے اندر وقاعدہ اسلہ چین کے ساتھی سے دوسرے بندے پہ تائنات بھی کر رہا ہے اس نے تان لیا اس پہ اسلہ اور نظر بھی یارہ ساری فٹیجز کی تو بڑی کانٹرڈکشن نظر آئی ہے خاص طور پر اس میں اگر دیکھا جائے کہ واقعہ جو ہے اس کے پندرہ منٹ بعد ہی اس واقعے کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گی مطلب اتنی کوئک ایف آئی آر کے پندرہ منٹ پہلے مقابلہ ہوا بندے کو آپ نے ہسپتال نہیں شفٹ ہوتا پندرہ منٹ میں تو انہوں نے تھانے پہنچ کے مفتاد دہشت گردی کی دفعات کے قید مقدمہ بھی درج کر لیا تو یہ ساری پھرتیاں پھر اسلہ جمع کر کے پھر فوراں افسران کو بلالیا اور ان کو کارکردگی بھی شوک را دی دیکھیں جی تر اتنا زیادہ اسلہ موجود ہے دیکھیں ایک بات آپ کو حماد صاحب آپ جنرلیزم میں کب سے ہیں آپ سلیم مبارک ہمارے سینئر بھی بہت زیادہ عرصے تھے جھمرا کا انہوں نے بہت کرائم کو ریکاور کیا ہوا ہے اپنی جنرلیزم جو ان کا کیریر ہے اس کے اندر اب اس میں آپ دیکھیں جہاں پہ اسلہ ہو جہاں پہ ملزمان ہو جہاں پہ اشتیاری ملزمان ہو کہاں پہ منشاعت بکتی ہے کون کس کو پناہ دیتا ہے کس نے کس کو مرڈر کیا ہوا ہے ان کی وہاں پہ دشمنیاں کتنی کتنی ہیں کب سے چلی آ رہی ہیں پولیس کو سب علم ہے تو ایک دم سے یہ سرچ اپریشن شو کر کے مجھے جو ظاہر لگتا ہے یہ میرا اپنی اپنی رائے ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی سی مل رہی ہے کہ کار کردگی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے نئے افسران کو یہ جو یہاں کے پولیس مقامی پولیس کی جانب سے کیونکہ مرڈر ہوئے تھے اور پریشر بھی تھوڑا سا آیا تھا تو انہوں نے فوراں فوراں کار کردگی دکھائی ہے اب یہ کار کردگی دکھا کہ دیکھیں ہم نے کتنا اصلہ ریکاور کر لیا پولیس کو نہیں پتا کتنا اصلہ ہے یا تو پھر سارا غیر قانونی اور جو اس کا لائسنس نہیں ہے وہ اصلہ سارا جمرے کے علاقے سے ریکاور کریں اس کو صاف کریں ویلنگوڈ پتا چلے گا کہ پولیس نے کار کردگی دکھائی ہے لیکن یہ ایک کار وائی کر کے اس کے بعد آپ دیکھے گا کوئی کار وائی ہمیں نظر نہیں آئے گی اس طرح کی آج وہاں پہ جب آر پیو صاحب کی کھلی کچہری بھی ہوئی تھی وہاں پہ بھی یہ خاتون جس کے گھر یہ چھاپا مارا گیا وہ وہاں پہ پہنچی تھی اور اس نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں کہ ہماری ہمارا ایک جو آپ کو کچھ عرصہ پہلے سی پی آفس کے سامنے ایک بندے کو مرڈر کیا گیا تھا یہ اسی شخص کا گھر ہے جس کو مرڈر کیا گیا تھا اور ان کی دشمنی تھی اور ان کو شک تھا کہ دوبارہ دشمن ہم پہ حملہ کریں گے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگا رکھے تھے اور ان کے مطابق کہ ان کی تمام مسئلہ جو ان کے پاس تھا بودرگار بھی رکھے تھے وہ لائسنسڈ والا تھا ہم نے ان کو لائسنس بھی دیئے یہ ان خواتین کا کہنا تھا جو آج کھلی کچیری میں آئیں تو یہ ان کا موقف تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن وہاں پہ موجود پولیس جو لوگ تھے وہاں مقامی پولیس نے آر پیو کو بھی رام کرنے کی کوشش کی کہ ان کے گھروں سے اسلاح نکلا اور یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے ملزمان ہیں یا نہیں وہ بھی ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پاس اس کی فوٹیجز بھی آئیں ہیں خواتین کیا کہہ رہی ہیں اور پولیس افسر آہ جو آر پیو کے کان میں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ اسلاح ان کے ان گھروں سے نکلا ہے اس لیے ریٹ کیا گیا اور وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہمارے پاس لائسنس بھی موجود ہے اور ہمارا اس سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہم ایک سیکسی شخصیت کے حق میں ہیں ہی نہیں ہم تو بلکہ ان کے آہ انٹی ہیں تو ہمارا تو بندہ مرا ہوا ہے ایک پہلے سے اور یہ آر پیو کھلی کچہری میں آج پیش بھی ہوئی ہیں تو اب یہ معاملے کو اگر پروپلی انویسٹیگیٹ کیا جائے اس چھاپے کے حوالے سے خاص طور پر تو یہ کیوں مارا گیا کس لیے مارا گیا وہ سلیم مبارک صاحب نے آج ہماری گفتگو بھی ہوئی وہ بھی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں وہ اس پہ ضرور بتائیں گے حقیقت کیا ہے حماد صاحب آپ کا مائک بند ہے تو یہ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ابھی تو بڑا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس چھاپے کے حوالے سے اچھا سلیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ پولیس کی جانب سے کاروائی کی جانی ہوتی ہے اگر کوئی مزمان ہے ان کو پکڑنا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک پروپر جو قانون کے اندر ہے کہ جو ان کو تیارات ہیں وہی استعمال کیا جانے چاہیے اس طرح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جانا اور اس طرح ماردار کرتے ہوئے جو چادر اور چاردیواری کا تگدس پامال کانا تو سرچ اپریشن کے نام پہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے سرچ اپریشن ہوتے رہے ہیں اور اس پر آپ نے سٹوریز بھی کی تھی آواز اٹھائی تھی اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم آسا اگر ہم ابھی یہ جو پروگرم کر رہے ہیں نا اس پہ تو سب سے پہلے جناب یہ اپنے ڈیفینس کے لیے ہم پہ الزام لگ دے گا کہ یہ دیکھیں اگر پولیس کام کرتی تو یہ میڈیا والے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے جناب یہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جو ہمارا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو شخصی ازادیاں ہیں آپ ان کے خلاف نہ جائیں جس نے کرائم کیا ہے اس کو فکس کریں لاؤ تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کرائم کیا ہے اب اس کے باپ کو بھی نہیں پکڑ سکتا ہے یہاں تو یہ پوری کو پوری فیملی کو اٹھا کے لے آتے ہیں ماضی میں حیدر رشرف صاحب یہاں پہ سیٹیو تھے انہوں نے اس وقت ایک پلان کیا کہ کچھ کرائم جو ہوئے تھے اس میں اوڈ جو لوگ ہیں وہ نکلائے تھے جو خانہ پدوش جیپسی جو لوگ ہیں ان میں ایک ہوتا ہے یہ قبیلہ اوڈ ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوڈ جو فیملی جو تھی نا ایریا جو تھے جہاں جہاں پہ اوڈ رہتے تھے ان تمام کو کارڈن آف کر لیا تمام کارڈن آف کر کے انہوں نے چھاپے مارے وہاں پہ خواتین کے ساتھ بتمیزی کی وہاں پہ ان کے لوگوں کو پکڑا اس پہ جب ہم نے آواز اٹھائی کہ ہم نہیں جانتے یہ لوگ کون ہیں کون نہیں ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ سارے ہی کرمنل نہیں ہیں ہمیں پھر کہا گیا کہ جی آپ کرمنل کے سکورٹ کر رہے ہیں جناب یہ جو یہ ساپ ہے ساپ کا بچہ ساپ ہی ہوتا ہے اس پہ میں نے کہا جی آپ ساپ اور انسان میں تھوڑا سا فرق رکھیں یہ ایسے نہیں ہے اچھے قدرتی ان دنوں میں ہی میبھی وہ ابھی بھی وہ ویڈیو اویلیبل ہوں ان دنوں ایک ویڈیو وائرل ہو گئے یوٹیوب پہ کہ جو اس طرح کا کھانا بدوستوں کا چاہتا تھا اس کو پڑھنے کا شوق تھا کافی وہ روڈز پہ جو بھی اس کو کاغذ ملتے تھے اس کو پڑھتا تھا تو کسی نے اس کو دیکھ لیا اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں اس نے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے اس نے اس کو تھوڑے سے گائیڈ لینڈ دی کہ آپ یہ چیزیں پڑھو یہ پڑھ کے آپ نے یہ فلان اگزیم دینا اس بچے نے وہ اگزیم دیا اور اس کے بعد اس کو امریکن یونسٹی نے سکالرشپ دیا میں اس اس کی بات کر رہا ہوں جو اوڈ فیملی جن کو یہ ٹیک کر دیتے ہیں کہ جی ایک فیملی اگر ایک بندہ کرمیل ہے تو پوری فیملی کرمیل ہے وہ ہی انہوں نے سسٹم جنہا رپیٹ کیا ہے ابھی یہاں پہ جمہرہ میں اگر کسی نے پولیس پہ فائر کیا ہے تو ضروری نہیں کہ پورا جو گاؤں ہیں وہ پورا گاؤں ملاوث ہوگا اس میں فائر کرنے میں ماضی میں تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ واحد ایڑیا ہے جہاں پہ آہ سائیاں والا اور چک جمرہ یہ جو دو پولیس ٹیشنز ہیں یہ آہ کرمیلز کو ساتھ آہ ملا کے چلتے رہے ہیں کرمیلز کے ساتھ مل کے لوٹ بھی رہے ہیں کس کو یاد نہیں ہے فیصلہ باد کے یہ چک جمرہ باجوا گینک کس کو یاد نہیں ہے کس کو یاد نہیں ہے کہ خورمی باجوا جو آہ مارا گیا تھا اننون لوگوں کے ہاتھوں جب وہ جیل سے رہا ہوا تھا تو اس کو کتنے اس وقت آئی فون فور ایس آہ گفت ہوئے تھے اور کون کون تھا جو اس کو گفت کرنے والا نہیں تھا اس وقت بھی پولیس ہی یہی پہ ہوتی تھی اس وقت بھی جو یہاں پہ ایس ایس پی تھے آہ امین وین صاحب امین وین صاحب کے ایسے شولٹر پہ ہاتھ رکھے آہ جو خورمی باجوا صاحب میں وہ موو کرتے ہوتے اس وقت یہاں پہ افضل صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی تھے تو یہ گینگ تو پولیس کے ناک کے نیچے آہ یہاں پہ پنپتہ رہا ہے تو اچانک ان کو کل جو یاد آگیا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں پہ جناب اس کو آہ ٹوٹ پڑو ان پہ پکڑو ان کو بھئی اگر تو اپنے اپریشن کرنا ہے تو پھر سب کو کریں پرمیشن لیں کوٹ سے پرمیشن لیں کوٹ سے پرمیشن لینے کے بعد آپ اپنی انٹیلیجنس فوت انٹیلیجنس آپ اپنی آہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی انٹیلیجنس ہے آپ کٹھی کریں کسی کے پرائیویسی کو آپ آہ ہٹ نہ کریں تو اپریشن کریں جس کے خلاف کرنا لیکن یہ نہ کریں کہ بی بیاں گھروں میں سوئی ہیں بی بیاں گھروں میں بچاری ہیں بیٹھی ہیں اور آپ اس طریقے سے گھروں کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے کسی آہ غیر ملکی یا دشمن فوج کے جو لوگ ہیں وہ آہ اندر گوس آئے ہیں آہ اچھا سام جو پٹی اے کی حکومت ہے ان کا نعرہ تھا ایک کہ تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تین سال کے اندر اگر فیصلہ وات کیا تک ہی ہم بات کریں آہ باقی شہروں کی قبریں بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ پولیس کی کیا صورتحال ہے تھانوں کی کیا صورتحال ہے آہ اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں تھانہ کلچر تو تب تبدیل ہوتا ہے جب سیاسی کلچر تبدیل ہوگا یہ دونوں بڑے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں پنجاب پولیس کے خاص طور پر پولیس کے حوالے سے تو پہلے سیاسی طور پر کلچر تبدیل کرنی کی ضرورت ہے کہ ایم پی اے زہمین اے کو بتایا جائے نمائندگان کو بتا دیا جائے عوامی نمائندگان کو کہ پولیس آپ کی ٹاؤک نہیں ہے نہ ہی وہاں پہ سیاست کو لے کے کوئی کام ہو سکتا ہے نہ آپ کو پروٹوکول مل سکتا ہے نہ ہی آپ کے کہنے پہ illegal ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں نہ ہی آپ کے کہنے پہ تبادلے ہو سکتے ہیں نہ ہی آپ کے کہنے پہ ایس سچوز لگ سکتے ہیں نہ ہی آپ کے کہنے پہ مہرر لگ سکتے ہیں نہ ہی آپ تبادلوں کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی آپ سفارشیں کر سکتے ہیں ملزمان کی تو یہ سیاسی کلچر جو ہے یہ تبدیل ہوگا تو پولیس کلچر تبدیل ہوگا اتھان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں پیپر ورک تک ریالیٹی تک ابھی تک نظر نہیں آتی اس میں آپ دیکھ لیں اس لبات کے اندر جو صورتحال ہے تین سال یہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں بولتے کرائم میں اضافہ کے خلاف لوگ مضاہمات پہ لوگوں کو ماریا جا رہا ہے کیوں نہیں بات کرتے کیونکہ جی انہوں نے ایک پرچی بھیجی وہاں پہ ان کی سفارش پہ تبادلہ ہو گیا کوئی ایسے چل لگا دیا کسی کو تبادلہ سے کر دیا یا کوئی اسی کی سفارش ہے وہ مان لی تو ان کے کام ہو رہے ہیں ان کو پولیس کی کارکردگی صرف اپنے کاموں تک چاہیے عوام کے تحفظ کے لیے یا عوام کی حفاظت کے لیے ان کو پولیس کی کارکردگی نہیں چاہیے اگر کوئی افسر بلکہ کوئی آج آئے ایسا جو ڈیڈیکیٹیڈلی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے وہ برا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا ان کے تو سب سے ضروری حماد صاحب یہ جاننا ضروری ہے کہ سیاسی کلچر کی تبدیلی کے ساتھ پولیس کی کلچر کو آپ تبدیل کر سکیں آپ ابھی بھی دیکھیں جو انسپیکٹرز کو لگانا تھا ایسے چوز اس پہ کبھی عمل ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہو جاتا پھر انٹرویوز ہونا کرنے تھے کمیٹیز بھی بنائی گئیں ایسے چوز کی اب بھی سفارشیوں سے پیسوں سے ایسے چوز بھٹی ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کتنے کتنے کریمنیل ریکارڈ والے ایسے چوز دوبارہ ایسے چوز لگ جاتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں وہ تو یہ ساری ریالٹیز ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے جیسے ابھی یہ منارے پاکستان والا واقعہ ہوا اب انٹی حراسمنٹ کے مقدمات اور یہ وہ دھڑا دھڑا آپ دیے جائیں گے اناؤنس کریں گے جیسے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ لڑکے رکشے کے پیچھے لڑکی بیٹھی ہو اور وہاں پہ پیچھے کوئی بائیک والا جا رہا ہو تو آپ نے اس کو روکنا ہے پوچھنا ہے اگر انہوں نے نہ بھی شکایت کی تو پھر بھی پوچھنا ہے اب دیکھیں نہور کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہم نے سنی اب ایک رکشے والی خاتون جا رہی ہے پیچھے کوئی بائیک والا بچارہ جا رہا ہے اس کا کوئی موٹیو نہیں ہے اس طرح کا نہ وہ حراسہ کر رہا نہ پیچھے جا رہا جیسے وہ اپنے رستے کی طرف جا رہا ہے رکشے اپنے رستے کی طرف جا رہا ہے اس کو روک لیں پکڑ لیں اندر کر دیں کچھ بھی الزام لگا دیں مطلب جو چیز کی ایک واقعے کی جو چیز سامنے آئی اس کو صد باب کی بجائے نئے حکامات اب فیصل آباد کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ پرچے ہو رہے ہیں اور ایک طرح کا سیل بھی انہوں نے بنایا ہے اس طرح کا بوزر بھی کام اس کا بھی افتتاح ہونے والا ہے جی یہ جلد کرے گا لیٹ موو کرے گی یہ اچھی بات ہے اس طرح کے کام پہلے ہو جانے چاہیے تھے مطلب خاتون کوئی کال کرے تو اولیٹ کوئی جانا چاہیے مطلب ڈالفن سے ڈالفن کو جانا چاہیے خاتون کی کال کے حوالے سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو عام شہری بھی کال کرے اس پہ بھی کویک ریسپانس ہونا چاہیے وہاں پہ پولس جاتی ہے وہاں سے ایک پولیس ہیل کار بڑا تھکا ہوا نکلتا ہے ہاں جی کیوں ہے مطلب اس طرح کہ جب بات کریں گے جس بندے کے ساتھ ڈکیٹی ہوگی اچھا ڈکیٹی ہوگی جی کہ میں لکھ لیا اس نے ایک کاغذ پر آتھانے آجی مطلب یہ بہیوئرز ہیں ان کو کیسے تبدیل کریں گے آپ خان صاحب اتلی سطح پہ افسران تبدیل کر سکتے ہیں یہ بہیوئرز تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ پیپر ورکس کے اوپر یا بیانات کے اوپر یہ چینج نہیں ہوں گے نائی پولیس کلچر صرف یہ ہوگا ہم پولیس کلچر میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے کیا تبدیلی ہے تین سالوں میں کوئی سفارشیں نہیں مانیں گے کوئی ایسے نائل ایسے چوز نہیں لگائے گئے کوئی مقدمات پیچھے سے نہیں گئے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی پنجاب کے اندر سب کچھ ہوتا آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ ہوتا ہے ایک دم شور ڈالتے ہیں پھر بعد میں تھنڈے ہو جاتے ہیں کمیٹریاں بنتی ہیں یہ کر دو وہ کر دو ایسے گئے موٹر وے واقعہ ہو گیا یا منارے پاکستان والا چلے گا پھر کوئی اور ہو جائے گا پھر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں آئی جیز کتنے پنجاب کے تبدیل ہو گئے ہیں سلیم بارک صاحب تسل آباد کی جو پیچ ہے وہ کافی خواست ہے اور جو پچھلے جو سلیم رہے ہیں ان کی جانتے کی جو ریکارڈ پولیس محاب نے کیے گئے جو پرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سوٹیال یہ ہے کہ ایک سوٹیال جو دیکھ رہے ہیں کسیدانک کی بارکتیں ہیں کسیدانک کی بارکتیں ہیں وہ پڑ گئے ہیں سانہ ہی سنسٹی ٹیویز بھی آ رہی ہیں تو ابھی سو نئے آئے ہیں آرکیو برامین بود صاحب اور خاص کر سی پیو ڈکٹر تو ان کے حوالے سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح یہ منیج کر پائیں گے کنٹرول کریں گے اس کے حوالے سے بیٹھونڈ آپ رکھتے ہیں کہ اس قسم کے یہ پوریس افسران ہیں اور اس پر معاملے کو دیکھ لیں گے ابھی تو بازلے بھی کر دیے گئے ہیں پوری موزدیاں بھی ہوئی ہیں کس لوگوں کی دیکھیں احمدوئی مجھے دونوں جو افسران ہیں ان کی کپیسٹی اور کپیبیلٹی پہ کوئی شاکلیں ہیں اس کے وجہ کہ جو بیگ گراؤنڈ ڈسکشنز ان کے بیچ میٹس کے ساتھ یا سینئرز کے ساتھ کوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پروفیشنل ہیں وہ رہیں گے لیکن جو ہوریبل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ان کو آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں اور یہ اپنا جو فیصلباد کے جو سان اف دی سائل ہیں جو لوگ ہیں یہاں پہ جو ہمیشہ کرائم کو پروان چڑھاتے رہے ہیں ان کی یہ باتوں میں آ گئے ہیں اور باتوں میں آ کے جناب انہوں نے مبیان طور پہ یہ جو پولیس مقابلہ کہہ رہے ہیں یہ جالی پولیس مقابلہ ہیں پولیس کے افسر جو ہے نا وہ خود بیک گراؤنڈ پہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس بندے کو پہلے ہم نے پکڑ لیا تھا چونکہ اس کا کرمینل ریکارڈ کافی تھا تو اس حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی ملاقات کروائی جائے جہاں پہ ملاقات ہونی چاہیے اس کی ٹھیک ہے تو یہ جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جب افیسرز کانوں کے کچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا تو ابھی انیشل ہے میری اپینین جو ہے نا میں نے بھی ٹو تھوزن سکھ سے ڈیریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ رپوز سے اور سی پیوز سے کافی سارے سی پیوز اور رپوز زائر نہیں ہیں جن کے ہمیں ورکنگ بھی دیکھئی جن کے ساتھ بھی سپیشنز بھی ہوتے رہی ہیں جن کی چیزوں کو دیکھتے بھی رہے ہیں سمجھ دے بھی رہے ہیں اتنی جلدی کسی سی پیوو یا رپو نے اتنا وائلینٹلی یا اتنا حاشلی ریاکٹ نہیں کیا جیتنا ہی لوگوں نے کر دیا ہے کہ پہلے آپ نے پورا ایک وہاں پہ ڈبل مرڈر ہوا اچھا ڈبل مرڈر اس دن چار مرڈر ہو گئے جناب دو ایک جگہ پہ دو ایک جگہ پہ وہ الیبریٹ کر چکے ہیں حسام صاحب تو انہوں نے پتہ نہیں اس کا امپیکٹ جو ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایسے کیا یا کیا ایسے کیا مجھے تو ویسے میری اپنی جو اپینین ہے میری اپنی جو اگر تو اپریشن ہوتا تو پھر ہر جگہ پہ ہونا تھا تو افیسرز اگر اس طریقے سے اتنی جلدی اپنے سباڈینیٹس کی باتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر فیصلباد کی پیچھ اتنی تیز ہے ہم نے یہاں سے بڑے بڑے شریف جو پولیس افیسرز ہیں جو افیسرز ہیں ان کو بچاروں کو یہاں سے خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ جناب آپ کو دی جاتی ہے لیکن بعد میں اوپر بتا یہ دی جاتا ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا ہمیں لیپٹوپ چاہیے تو ہم نے اتنا مہنگا اس کو لیپٹوپ لے کے دیا تو اگر ان کا یہ پروچ رہی یہ دونوں پولیس افیسرز کی تو میری جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی ان سے بلندرز ہوں گے اس طرح کے یہ کرائم روکنے کے لیے لیکن وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کرائم روکنے کے بات نہیں کریں گے ان میں سے ایک جو ڈی ایس پی ہیں جو خود کو موجودہ آئی جی ہیں اس کے قزن بھی آہ بتاتے ہیں تو وہ کافی سارے معاملات میں پیش پیش رہیں گے تو میرا خیال اگر یہ ان کے پروچ رہی ان افیسرز کی تو ان کے لیے آہ ٹربل پوائنٹس فیصلباد میں کافی ہوئیں اگر اگر اکسنا ہوں پہ جائیں گے لوگوں سے ملے گے انٹیکٹ کریں گے اگر اکسنا ہوں پہ جائیں گے لوگوں سے ملے گے انٹیکٹ کریں گے تو اس سے کچھ ان کو فیبیک ملے گا پہ جو لوگ ہیں وہ کام کرنے والے جو سمارٹنیٹ ان سے کچھ بات پائیں گے یہ آپ کا قویشن حسام صاحب سے ہے یا مجھ سے آپ کریں جی اس میں ہمیں دیکھیں جو ماضی میں یہ اچھی بات ہے یہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پبلک کو اکسیس دیں پبلک آپ افسران تک بات پہنچائے اور افسران کو ملے لیکن یہاں پہ آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اکسیس آپ نے کس حوالے سے اور کس طریقے سے دی ہے ماضی میں بھی افسران تک اکسیس ہوتی تھی لیکن افسران تک پہنچنے سے پہلے ایشو پوچھ لیا جاتا تھا کہتی کون سا ایشو ہے آپ کا آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اگر پولیس والا ان کو روکنے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی علاقے کا ٹاوٹ کوئی نہ کوئی علاقے کا نمبردار کوئی باقی جن کو آہ میریج آف آہ کنوینیس جو ہے نا وہ آہ بنا لیتے تھے کہ جی اگر ہمارے خلاف شکایت گئی تو معاملہ خراب ہوں گے تو لوکلز کے ذریعے بھی ان کو اچھا خاصا پریشوریز کر دی جاتا تھا کہ یا تو چھپ کر کے بیٹھتا ہے تیرا معاملہ ہی حل ہونا نا تو افسر تو 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 انہیں خود ضرور بتانا ہے میں تیرا معاملہ حل کروا دوں گا یہ میری جو لوکل جو پریشور ہوتا ہے اس کا وہ آپ باہر کا پریشور اچھا خاصا پرداشت کر لیتے ہیں لیکن جو سوشل اور قریب کا آپ کے سرکل کا پریشور ہوتا ہے نا اب اس کو اس لیول پر پرداشت نہیں کر سکتے یہ جو آہ کھولی کے چہریاں سٹارٹ کروائی ہیں آئی جی پنجاب نے یہ پنجاب گورنمنٹ کے جو آہ یہ ہے دوسری پالیسی یہ گوڈ آہ سائن ہے اچھی بات ہے لیکن ان کو پبلیس سائز ہونا چاہیے آپ 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 دیکھیں آپ بھی میو میڈیا میں بیٹھا ہوں حسام صاحب بھی میان سٹری میڈیا میں بیٹھیں آرو پیؤ کھولی کے چیرے لگا رہا ہے ہمیں بھی نہیں تھا جناب کہ یہ ہے کہ کے کھولی کے لگا رہا ہے ٹھوڑی دیر پہلے بتا دیئے جاتا ہے کہ جناب آرو پیؤ فلانگا پہ کھولی کے چیرے لگا رہا ہے اور آپ اتنا کہو کوئی پنجاب کھولی کے چیرے لگا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے جیسے آپ اتنا اس کا آہ پبلسٹی کریں اتنی لوگوں تک آواز اس کے پہنچائیں کہ بھئی ایک افیسر جو ہے نا وہ چل کے آ رہے آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں تو آپ اس کے پاس آئیں آپ اس کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ آہ بات سیدھ کریں اور یہ تمام جو کھولی کچھری ہیں ابھی تو آہ وائرلیس کیمراز بھی آگئے ہیں تو وائرلیس کیمراز لگائیں ان کے انٹریس پہ اور تھوڑا سا دور تک تاکہ پتہ چلے کہ جناب جو کھولی کچھریوں تک لوگ آ رہے ہیں ان کو ان کو کہاں پہ روکا جا رہا اور ان کو کون روک رہا ہے اور فوری طور پہ وہاں پہ جو فیڈبیک یہ جو کانو پھوسی ہوتی جناب یہ کانو میں بتانے والے جناب کے سر یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا وہی پہ دماغ اگر پنوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال کیوں پیسر جو ہیں وہ آہ انظاف دے سکیں گے اس طرح کی چاہے آپ دس کھولی کچھرییں لگا لیں آپ کو پیچھے جو پریشر دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر تُو نے آگے گیا تیرا یہ ہو جائے گا تُو نے آگے گیا تیرا یہ ہو جائے گا جیسے اب جو موسلی پولیس کی مدعیت میں پرچے درجتیں دیکھتے ہیں نا اسپیشلی پولیس انکاؤنٹرز کے حوالے سے اس میں اب ناملوم لوگ ضرور دیکھیں گے وہ ناملوم لوگ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ کل کلان کو اگر کولی پولیس کو پریشر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس میں فکس کر دیا جائے گا تو یہ ایک ہنگنگ سوڈ ہوتی ہے جو ایک سیٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے تو کھلی کچھا رہی ہیں اگر تو اس طریقے سے ہو نہیں کہ بس کھانا پوری ہو نہیں ہے تو پھر لوگوں کو جسٹس نہیں ملے گا پھر انصاف لوگوں کو مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے اچھا 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 ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ ہم چجھ کرنے سے پہلے چھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے جابر آئے ہیں افران وہ کٹھول کراتے ہیں کیا انچہ پولیسی ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں سامنے آسکے گا ہاں جی بالکل ہم تو نہیں ان کو ٹائم دے سکتے ٹائم دینے والوں نے ٹائم دینا ہے ہم نہ تو ہٹانے والے نہ لگانے والے ہیں تو ہماری تو ہم تو ایک سوسائٹی کی جو آنکھ ہے اس کی جو مسائل ہیں اس کو بیان کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں تو میں تو یہ پوزیٹیو ہوں ہمیشہ پوزیٹیو گیرانا چاہیے انسان کو کہ جو پولیس افسران آئے ہیں وہ ہمارے شہر کے لیے بہتری کریں امن و امان قائم کریں شہریوں کو تحفظ کا احساس ہو اچھا کام کریں اب اس لیے جو اچھا کام کرتا ہے ان کو یاد رکھتے ہیں شہری کیوں نہیں یاد رکھتے ان کو یہ نہیں تصویریں یاد نہیں رکھتی ان کو ان کے عمال اور ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں تو میں تو امید کرتا ہوں دونوں دیکھیں وہ ایک ان کی اپنی ایک موٹیو ہو سکتی اپنی ایک چیزیں ہو سکتی لیکن میں نے اوورال بتایا کہ آپ لوگوں سے ملیں گے شخصیات سے ملیں وہ سیاسیوں وہ سماجی ہوں وہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ہوں وہ لوگ آپ سے مل کے تصویریں لگائیں آپ فوٹو بازی کرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ شرکت کرے ہیں میڈیا کو دھڑا دھڑا آئی جا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ یہ میں نے اوورال بتایا کہ آپ ایک سوشل ایکٹیوٹیز تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا کام بولے گا اور کرائن کو کنٹرول کرنا اور فیصلہ پولیس کے حوالے سے تحفظ وہ آٹومیٹک نظر آ جاتا ہے اس کے آپ کے لیے آپ کو پریس لیزز جاری کرنے کے یا اپنی کار کردگی کے بڑے بڑے پترے جاری کرنے کے لیے آپ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا کام وہ ہے تو ابھیسیٹ کریں گے تو جیسے سلیم مبالک صاحب نے کہا کہ دونوں افسران کی جو سیکھ ہے وہ بڑی اچھی ہے وہ بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں اچھے افسران آئے ہیں فصلباد کے لیے تو اچھا کام بھی کریں گے اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے فرض کریں اگر وہ اپنے کام میں اتنا سیکسیسفل نہیں ہوتے تو ابھیسلی ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم سیکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں اب جیسے آر پیو صاحب ہیں اور ڈاکٹر عابد صاحب ہیں ان سے ہماری چھوٹی سی نشیسٹ بھی ہوئی میری اپنی تو میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ دیسیم کہ وہ اپنا کام کریں گے وہ وہ موٹیویٹڈ بھی ہیں اس معاملے کے اندر اور چیزوں کو جانتے بھی ہیں ایکسپیرینسٹ ہیں خاص طور پر اور کافی دیر سے یہ جو ابھی خاص طور پر پورے پنجاب کے اندر آپ کو جو سی پیو او صاحبان بڑی پوسٹرز پر لگتے ہیں اسی بیعج کے یہ بھی ہیں ٹھیک ہے اور آر پیو صاحب کا بھی اچھا ان کا بیگراؤنڈ ہے ان کی جتنی جتنی ان کی سرویس ہے تو آبیسلی یہ چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں ایک آفیسر کے لیے کہ ان کا بیگراؤنڈ بھی اچھا ہے اور ان کے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو ڈیمیج کر سکتی ہیں تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں اور خاص طور پر شہریوں کے لیے کام کریں اور یہ جو جھوٹے مقدمات اور یہ جو رشوت والے باملات ہیں جو کرپشن ہے پولیس کی یہ دونوں اور کرائم پر کنٹرول کر لیا تو میرے خیال میں بہت سکسفل ان کا یہ پوسٹ رہے گی تو اگر کرپشن بھی نہ کنٹرول ہوئی اور کرائم بھی کنٹرول نہ ہوا تو میرے خیال میں تو پھر وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے چوہری صاحب کافی وقت گزار گئے ایز ای سی پیو اور راجہ رفت صاحب بھی یہاں پہ آر پیو کے طور پر کافی وقت گزار کے گئے کوشش انہوں نے بہت سارے ایفرٹس بھی کی ہیں دیکھیں وہ چلے گئے کرائم کو بھی کنٹرول اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا معاملات بھی سٹرکٹ بھی رہے تو یہ ان کا ایک ان کا یہ طریقہ کا تھوڑا سا ان سے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ دونوں افسران ان کے ان سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں تو یہ ان کے اپنے طریقے کار ہوں گے لیکن جو بھی طریقہ کار لگائیں لیکن ایک تو قانون کے تحت لگائیں میں تو یہی کر رہیں گے کہ یہ دونوں افسران جو ہیں وہ شہر کی بہتری کے لیے یہاں پر شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے اور امن و آمان قائم کرنے کے لیے اپنا بردور کردار ادا کریں گے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے کسی ایشو کو لے کر پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ